جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اجاز کولی بات کریں گے سیاسی پولٹیکل سٹنٹ جو خطہ اپیر پنجال میں ان دنوں کافی سرکیوں پہ ہے جہاں ایک طرف بارتی جنتہ پارٹی نے ہے جو اپنی زمین یہاں پہ اہموار کرنا شروع کر لیا ہے وہاں پی ڈی پی کہیں نہ کہیں اس پرشانی سے دو چار ہے سرکیزر مینڈر کی بات کریں گے سردار رفیق حسین خان کی قیادت میں پی ڈی پی نے یہاں دوزار آٹھ کے اندر اسمبلی سیٹ ہے جو اپنے نام کی تھی یوں جاتے جاتے دوزار چوگدہ میں ایڈوکیٹ معروف خان باری تعداد میں پی ڈی پی کے نام پہ ووٹ لے چکے تھے لیکن آج پی ڈی پی کے سٹیج پہ ایڈوکیٹ معروف خان وسیم احمد خان ایڈوکیٹ ندیم رفیق خان ایڈوکیٹ رشید کریشی کے ہونے کے باوجود وہاں باہر سے آئی مہمان ڈسٹرک پریزیڈنٹ شمیم گینائی اور سرتاج مدنی کے سٹیج پہ ہونے کے باوجود بھی جو جذبہ اور جنون پارٹی میں دکھتا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی اس پارٹی جلسے کے دوران بہت کم تعداد میں لوگ آئے تھے پوری طریقے سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے خطائے پر پیر پنجال میں کسی پارٹی کو نقصان دیا ہے تو وہ پی ڈی پی ہے آج سرتاج مدنی نے بولتے ہوئے یہ کہا کہ میں تمام سیاسی شہور رکھنے والے لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ سب ڈیزل مہنڈر سے پی ڈی پی کو کم سے کم ایک لاکھ ووٹ ہے جو یہاں سے ڈالے جائیں گے لیکن جس حساب سے لوگ اس پارٹی میٹنگ میں پہنچے تھے اس سے لگتا نہیں کہ پی ڈی پی کا کوئی وجود مہنڈر کے اندر سلامت ہے اس میں شک نہیں کہ پی ڈی پی نے ریاست جمہو کشمیر میں امن لانے کے لیے کافی محنت کی تھی لیکن اسی پی ڈی پی نے اپنے ہی ہاتھوں سے جمہو کشمیر کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا جس کا کھمیازہ آج پی ڈی پی کو بگتنا پڑ رہا ہے آج اگر بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی کشمیر کے اندر باری تعداد میں جلسہ کر رہی ہے لیکن پی ڈی پی اس خطہ پیر پنجال میں جہاں سردار رفیق حسین خان کی کال پر بی جن سے بنلوئی تک سڑکوں پہ لوگ ہیں جو وہ جمع ہو جاتے تھے مفتی محمد سعید کی ایک جلت پانے کے لیے خطہ پیر پنجال کے لوگ ترس جاتے تھے لیکن آج پی ڈی پی کی راہ اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ خطہ پیر پنجال میں پی ڈی پی کے جلسے بلکل میٹنگوں میں بدل چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ سابقہ امیل سی اور ایک وقت میں پی ڈی پی کے ستون رہے مرزا ایڈوکیٹ مرزا کھان نے بھی تنزیہ انداز میں کہا تھا کہ کچھ لوگ آج کل جلسے نہیں جلسیاں کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ مہنڈر ڈاگ بنگلا میں پی ڈی پی کی کیا کچھ ایکٹیوٹیز رہی جیسے پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ڈلے گے آج افسوس بھی کرتے ہیں آپ لوگ سیکسٹارکت ہو آپ لوگوں نے جیسے میں شمیم آئے کے کہا جس میں ہمیں ٹوکیاں لے نہیں پڑے ہمیں عزت لے نہیں پڑے ہمیں آپ نے گر کا سارا تشکل دینا پڑے سارے ہمارے ساتھ ہوا میں بہتے ہیں کہ وہ کسے پوچھتا ہوں آپ کی خبر گیری کرنے کے لئے کبھوڑا سوائے مہدوبا مفتی سائب آکے آپ کا پتہ کرنے کوئی نہیں آیا وہ جو آج لیڈر آپ نے آپ کو کیاہ رواتے ہیں وہ تو جمعوں اور دلی کوٹھوڑا انہوں کے مہنڈر والوں کا ہاتھ جال نہیں پوچھتا میں آج بھی دنگے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں ان لیڈروں سے آئے خبر رکے کہ آج کے بعد ہندوستان میں ہمارے کسی کی عبادتگاہ کو نہیں رہا جائے گا میں ان کے ساتھ چلنے کے لئے گا اور ہمارے خبر صلی اللہ کہ ہمارے کسی بھرکی کو آسکا کی طرح بھرکوں کی طرح اس کے ساتھ کھلوان میں ہی کیا جائے گا میں ان کے ساتھ چلنے کے لئے گا میں آج بھی کہتا ہم دنگی کے ساتھ آئے مجھے کہیں مجھے بتائیں کہ زمانت دے کہ آج کے بعد ہمارے کسی بھی بھرکی داری ہمارے کسی بھی نوجوان تا قدم ہندوستان میں مسلمان سمجھتا نہیں دیا جائے گا میں ان کے ساتھ چلنے کے لئے گا ہمارے کسی بھرکی داری ہمارے کسی بھرکی داری بھرکی داری ہمارے کسی بھرکی داری کوئی پاڑیوں کا دھنگی داری کوئی ہندوین کا کوئی سردان کا لیکن مرکی صاحب یہ آپ کے جانے کے پاس ہے میں جن کی زد ساتھ دوں گا یہی لوگ ہیں جنہوں نے مہنگر میں ہندو، مسلم، کچھر، پاڑی کو سکھتے چلایا نمیٹ کا حصہ ہے ایک ہی سائز اسٹیک کریا ہے آگیا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اگر ہم ہوش پہ نہیں آئیں مسلم مجارٹی سٹیٹ بھوٹی سیون میں ہمارے بزرگوں نے لیٹوں نے یہ سوچ سمجھ کہ ہندوستان کے ساتھ ملک کے ساتھ آدم ملائے تھا کہ ہمارا مستقبل ہمارا فوجہ ملک میں مجھے یہ لگ رہا ہے اگر آپ اس پر سوچیں گے سب لوگ سوچیں گے بلال 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 اللہ آج اسی آسکر اگر آپ کو آپ کی بات کرنے والا کوئی چاہیے اگر آپ کو آپ کے جذبات کی قدر کرنے والا کوئی چاہیے تو وہ مجھے مہتی صاحب کی بیٹی ماں پپا مفتی کے بغیر کوئی نہیں دیتا مفتی صاحب کی یہاں بڑی تعریف ہوئی کارنام میں ہوئی مفتی صاحب کے سامنے اگر ان کے کارنام کوئی کوئی ذکر ہوتا تو وہ بولنے ہی نہیں دیتے وہ اپنی تعریفیں سننے کے بلکل تیار ہی نہیں ہوتے مفتی صاحب نے جتنے کام کیے جو آپ لوگوں نے گنوائے جو آپ کوئی چقاہوں کی میں bestدار تو کارنام mini